موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد محترم ناظرین میں کتاب التوحید کی شرح کے پروگرام میں آپ تمام لوگوں کا تہدل سے استقبال کرتا ہوں ہماری بات چل رہی تھی کتاب التوحید کے ریٹر معلف محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے تعارف سے متعلق اس سے پہلے کے اپیسیڈ میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے لائی گئیں آخیر میں یہ بات آئی تھی کہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے اپنی دعوت کے جب فرائز کو انجام دیا تو آپ کی مبارک دعوت کے نتیجے میں سعودی عرب اور دیگر دنیا کے مختلف ممالک میں بہترین اور مصبت اثارات مرتب ہوئے جب یہ اثارات مرتب ہونے لگے خیر عام ہوتا چلا گیا لوگ توحید سے جڑتے چلے گئے شرک سے توبہ کرتے چلے گئے تو ایسے وقت میں سعودی عرب کے اندر اس وقت کچھ لوگ آپ کے دشمن بن گئے آپ کو قتل کرنے کی سادش کرنے لگ گئے عبدالعزیز بن عبداللہ بن بعض رحمہ اللہ نے آپ کے تعارف میں ایک رسالہ لکھا محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ دعوتہ وسیرتہ کے نام سے اس میں انہوں نے آپ کے دشمنوں کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہے کہ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے دشمن تین طرح کے تھے پہلی قسم کے دشمن عمراء اور حکام تھے اس وقت کے جو عمراء تھے حکمران تھے وہ لوگ تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت اسی طریقے سے پھیلتی چلی گئی تو ہماری حکومتیں ہم سے چھن جائیں گی ہماری ولایتیں ہم سے چھن جائیں گی اسی لیے اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنی امارت اور حکومت بچانے کے لیے وہ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے دشمن بن گئے دوسرے قسم کے دشمن اس وقت کے وہ علماء سو برے علماء جو توحید کو شرک شرک کو توحید سمجھتے تھے حق اور باطل کے درمیان خلط ملت کر دیا تھا اور انکار منکر کا فریضہ وہ انجام نہیں دے رہے تھے ایسے علماء سو بھی محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت اور اس کے اثارات کو دیکھ کر ان کے دشمن بن گئے تیسرے قسم کے دشمن وہ نادان اور جاہل قسم کے لوگ تھے جنہیں محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی مبارک دعوت کا اندازہ نہیں تھا اس کا علم نہیں تھا وہ نادانی میں جہالت میں یہ عمراء سو اور علماء سو کی باتوں میں آ کر محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے دشمن بن گئے لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی نصرت اور مدد سے محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت کے اثارات پھیلتے گئے اور اللہ رب العالمین نے ان دشمنوں کی دشمنیوں اور سادشوں سے اللہ تبارک و تعالی نے محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ اور ان کی دعوت کو بچایا اور پوری دنیا کے اندر عام کیا آخری نکتہ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے تعارف کے حوالے سے میں جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل موجودہ دور میں محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت کو وحابیہ سے جوڑا جاتا ہے وحابیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اور وحابیہ کی طرف نسبت کر کے محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت سے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ آپ کی دعوت سے نہ جڑے تاکہ لوگ آپ کی کتابوں کو نہ پڑے وحابیہ کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے ایک گالی کے طور پر یہ جملہ استعمال ہونے لگا ہے توہین کے طور پر یہ جملہ استعمال ہونے لگا ہے بس اوقات لوگ وحابیہ کو محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی طرف نسبت کر کے دہشتگردی سے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی تعلیمات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ تحقیقی دور میں جی رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا کے معاملے میں جس طریقے سے وہ آنکھ کھول کر تحقیق سے کام لیتے ہیں یہاں بھی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آنکھ کھول کر تحقیق سے کام لیں کیا کیا واقعی معنوں میں وحابیہ یہ جو لقب ہے کہ اس کی نسبت محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی اور ان کی دعوت کی طرف کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے کچھ حقائق ذکر کرنا چاہتا ہوں غور سے آپ سنیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ اور یہ جو وحابیہ کا جو فرقہ ہے یہ وحابیہ کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے ان دونوں کے اندر آسمان اور زمین کا فرق ہے کیسے میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو وحابیہ یہ جو فرقہ ہے وحابیہ دراصل اس کی نسبت ایک شخص کی طرف کرنا زیادہ مناسب ہے جس کا نام عبدالوہاب بن رستم تھا یہ خارجی آدمی تھا خارجی فکر کا حامل تھا خارجی کا مطلب کتاب و سنت سے ہٹا ہوا فرقہ اور مرتقب کبیرہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتقب کبیرہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں جائے گا یہ سب کتاب و سنت کے خلاف عقیدے ہیں اس کا نام عبدالوہاب بن رستم تھا یہ وحابیہ کی نسبت عبدالوہاب بن رستم کی طرف صحیح ہے نہ کہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی طرف کیونکہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کا نام محمد تھا محمد سے شروع ہوتا ہے اور وحابیہ کی نسبت محمد کی طرف کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ اور عبدالوہاب بن رستم ان دونوں کا منہج اور طریقہ جدا تھا الگ تھا آسمان اور زمین کا فرق تھا عبدالوہاب بن رستم کا منہج اور طریقہ یہ تھا کہ وہ کتاب و سنت کی تعظیم نہیں کرتا تھا اس نے العبازیہ کی بنیاد رکھی تھی جو کہ خارجی فرقہ ہے کتاب و سنت سے ہٹا ہوا فرقہ ہے جبکہ بارویں صدی حجری میں جو عالم آئے عالم ربانی ان کا نام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ ہے ان کا منہج اور طریقہ وحی تھا جو کتاب و سنت کا طریقہ ہے جو صحابہ اکرام کا طریقہ ہے جو تابعین و تبع تابعین کا طریقہ ہے جو عیمہ اربا کا طریقہ ہے اسی طریقے سے عبدالوہاب بن رستم اور محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے درمیان عقیدے کا بھی بہت بڑا فرق تھا عبدالوہاب بن رستم کا عقیدہ خارجی فکر پر تھا جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی آدمی کوئی بڑا گناہ کرتا ہے ان کی نظر میں وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ جب مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے جو کہ کتاب و سنت اور اجمع امت کے سری خلاف اس عقیدے کا حامل شخص تھا یہ عبدالوہاب بن رستم لیکن اس کے مقابلے میں جو باروی صدی حجری میں آئے عالم ربانی ان کا نام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ تھا ان کا عقیدہ خالص کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منحج صحابہ کے مطابق تھا اور اسی طریقے سے چہتی بات دونوں کے زمانوں میں بھی فرق تھا دونوں کے زمانے الگ الگ تھے عبدالوہاب بن رستم کا زمانہ دوسری صدی حجری کے اواخر یا تیسری صدی حجری کا ابتدائی دور ہے وہ اس وقت کا آدمی ہے لیکن محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ یہ باروی صدی حجری کے عالم ہے دونوں کا زمانہ الگ دونوں کا عقیدہ الگ دونوں کے نام الگ دونوں کا منحج اور طریقہ الگ تو بھلا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ لوگ آج جو ہے محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اور ان کی شخصیت کی نسبت وحابیہ کی طرف کر کے ان کی دعوت سے لوگوں کو متنفر کرنے کی سادش کرتے ہیں اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں سعودی عرب کی فتوہ کمیٹی لجنہ دائمہ سے جب پوچھا گیا کہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت اور ان کی دعوت کی نسبت وحابیہ کی طرف کرنا کیسا ہے اس کی حقیقت کیا ہے لجنہ دائمہ کا فتوہ یہ تھا انہوں نے کہا کہ دراصل یہ موجودہ دور کا بہت بڑا پروپیکنڈا اور سادش ہے کہ آج لوگ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت اور ان کی دعوت کو وحابیہ کی طرف منصوب کر کے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سے دور ہو جائیں محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں سے متنفر ہو جائیں جو کہ خالص کتاب اللہ سنت رسول اور منحج صحابہ کے مطابق لکھی گئی کتابیں ہیں یہ چاہتے ہیں لوگ کہ اس سے دور ہو جائیں لیکن لجنہ دائمہ یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے لوگوں نے محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سے لوگوں کو متنفر کرنے کی جتنی کوششیں کی اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعوت کو لوگوں کی نظروں میں مقبول بنایا لوگ اتنا ہی زیادہ آپ کو پڑھتے چلے گئے توحید سے جڑتے چلے گئے شرک سے باز آتے چلے گئے اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج تک محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں سے سیکڑوں ہزاروں لوگ اپنی عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں یہ لجنہ دائمہ کی فتوہ کمیٹی کی یہ بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا میں نے اس سلسلے میں جو تفصیل ذکر کی ہے اگر کوئی عربی جانتا ہے عربی کی فہم رکھتا ہے جاننا چاہتا ہے تو وہ اس کتاب کی طرف رجوع کرے تصحیح خطع ان تاریقین حول الوہابیہ محمد بن سعد الشعیر کی یہ کتاب ہے تصحیح خطع ان تاریقین حول الوہابیہ اس کتاب میں انہوں نے یہ جو وہابیہ کی طرف نسبت کر کے جو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اس کی حقیقت کو بیان فرمایا اور تاریخی ناہیے سے حقائق کی روشنی میں دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کو بہتر انداز سے واضح کیا تو یہ میں نے آپ کے سامنے محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ سے متعلق ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنے کی بھی کوشش کریں گے اب اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کتاب التوحید کا تعارف یہ تو کتاب التوحید کے لکھنے والوں کا تعارف ہوا اب ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں کتاب التوحید اس کتاب التوحید کا تعارف مختصر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا دیکھئے کتاب التوحید کا جو نام ہے تمام نسخوں کا علماء کا شرراح کا جو شرح کی ہے اس کتاب کی ان تمام کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اس کتاب کا نام کتاب التوحید ہے مختصر نام مختصر نام میں کسی کا اختلاف نہیں لیکن اس کتاب کے بعد کچھ اور بھی اضافہ ہے کتاب کے نام میں اس اضافے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے نسخوں کا اختلاف پایا جاتا ہے تو بہلہ حال تفصیل میں جاتے ہوئے سب سے صحیح تر نام کتاب التوحید کا جو مکمل نام ہے وہ کتاب التوحید اللذی ہوا حق اللہ علی العبید یہ کتاب کا مکمل نام ہے یہ سب سے زیادہ صحیح نام ہے اس لیے کہ یہ کتاب محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی جو پوتے ہیں سلیمان بن عبداللہ آپ کے پوتے ان کی کتاب کے اندر یہی نام درج ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے پوتے سلیمان بن عبداللہ آپ کے شاگرد بھی ہیں آپ کے زمانے کو پایا ہے اور کتاب التوحید کے بارے میں سب سے زیادہ معریفت رکھنے والے ہیں معلومات رکھنے والے ہیں لہٰذا ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب التوحید اللہ حق اللہ علی العبید ہے یہ ہر چھوٹے بڑے عالم کے درمیان معروف و مشہور نام ہے ہر چھوٹے بڑے علماء کے درمیان عوام کے درمیان یہی نام جو ہے معروف و مشہور ہے اسی طریقے سے تیسری وجہ یہ ہے کہ جو نسخے محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے زمانے سے قریب تھے ان نسخوں میں یہی نام درجہ ہے یہ تین وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر کتاب کا سب سے زیادہ صحیح تر نام مکمل نام کتاب التوحید اللذی هو حق اللہ علی العبید ہے شیخ صالح فوزان حفیظہ اللہ کہتے ہیں یہ کتاب کا جو نام ہے یہ کتاب کا نام حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے لیا گیا ہے معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا کہ بے شک اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یہ معاز بن جبل کی حدیث سے یہ نام لیا گیا ہے اس کتاب کو محمد بن عبدالوحاب رحیم اللہ نے کہاں لکھا کس شہر میں لکھا اس سلسلے میں دو باتیں آئی ہیں سب سے پہلی بات یہ آئی ہے کہ محمد بن عبدالوحاب رحیم اللہ نے اس کتاب کو بسرہ میں لکھا جیسا کہ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ اس کے قائل ہیں دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نئی اس کتاب کو محمد بن عبدالوحاب رحیم اللہ نے حرائم اللہ میں لکھا ہے غنام ہے لیکن دونوں میں کوئی مظاہر تو اختلاف معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں دونوں اقوال میں علماء نے جمع کی صورت نکالی ہے دونوں اقوال میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے جمع کی صورت یہ ہے کہ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس کتاب کو بسراہی میں لکھا تھا جب وہ تعلیم حاصل کرنے گئے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں ان کی نصیحت اور خیرخواہی کے طور پر ان کو توحید سے جوڑنے کے لئے اس کتاب کو انہوں نے بسراہ میں لکھا تھا لیکن فیہی مسائل کا اضافہ نہیں کیا تھا فیہی مسائل کیا ہے آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے فیہی مسائل کا اضافہ نہیں کیا تھا صرف کتاب پر انہوں نے اکتفا کیا تھا صرف قرآن کی آیتیں احادیث مبارکہ صحابہ اکرام کی اقوال علماء کے اقوال پر اکتفا کیا تھا لیکن جب حرائمالہ تشریف لائے وہ حرائمالہ تشریف لانے کے بعد پھر سے کتاب پر نظر ثانی کر کے فیہی مسائل کا اضافہ کیا فیہی مسائل کا مطلب ہر باپ کے اخیر میں محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ ہر چپٹر کے اخیر میں فیہی مسائل ہنڈنگ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد کتاب و سنت سے جو ماخوض اور مستمت فوائد ہوتے ہیں جو علم کے خزانے ہوتے علم کی موتیاں ہوتی ہیں اس کو وہ ذکر کرتے ہیں تو یہ فیہی مسائل کا اضافہ حرائمالہ میں انہوں نے کیا تو اس اعتبار سے سب سے پہلے محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے بسرہ میں کتاب لکھی لیکن حرائمالہ میں آنے کے بعد فیہی مسائل کا اضافہ کیا بسرہ میں لکھنے کی ایک دوسری دلیل یہ بھی ہے یا دوسری علامت یا دوسری دلیل یہ ہے کہ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے روایتیں نقل کی آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ آپ کتاب میں ملاحظہ کر کے دیکھیں کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے پانچ مقامات پر انہوں نے روایت نقل کیے اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ نے چوبیس جگہوں پر روایت نقل کیے اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دو مقامات پر روایت نقل کیے اور علی بن حسین رحمہ اللہ سے ایک جگہ انہوں نے روایت نقل کیے یہ سب آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مختلف مقامات پر اقوال نقل کیا وہاں پہ آپ نے ان کا نام نہیں لیا تین چار مقامات پر ان کا ذکر کیا لیکن تین مقامات پر ابو العباس کہا ابو العباس کا مطلب عباس کے باپ تاکہ اس میں اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو نمائع ہو تو یہ ایک اشارہ علماء نے ذکر کیا چونکہ بسرہ میں جو لوگ رہا کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے سلسلے میں نہائیتی محبت رکھتے تھے اور کبھی کبھار غلو کا بھی شکار ہو جاتے تھے وہ تو محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے حکمت کا یہ تقاضی سمجھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے روایتیں لے کر آئیں گے باتیں لے کر آئیں گے تو بسرہ کے لوگ کیا کریں گے جلد قبول کر لیں گے کیونکہ آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم کرتے تھے وہ تو یہ حکمت کا تقاضی شیخ نے سمجھا اور بسرہ میں کتاب لکھی تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کی تعلیف اصل بسرہی میں کی پھر بعد میں جب حریم اللہ آئے وہاں آپ نے فیہی مسائل کا اضافہ کیا جہاں تک اس کتاب کے لکھنے کی تاریخ کا ذکر ہے تو تاریخ میں یہ بات آئی ہے کہ جب آپ بسرہ گئے تھے وہ گیارہ سو سینتی سنہ ہجری میں آپ بسرہ گئے اور گیارہ سو انچالیس تک آپ بسرہ ہی میں رہے اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ نے گیارہ سو انچالیس میں ایک ہزار ایک سو تیسبر نو سنہ ہجری میں آپ نے ایک کتاب لکھی ہے اس کی یہ تاریخ ہے اور اس وقت آپ کی عمر چوبیس سال تھی صرف چوبیس سال اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے کم عمر میں آپ کو کتنی بڑی صلاحیت سے نوازا تھا کہ آپ نے ایسی عظیم کتاب لکھی کہ الحمدللہ آج تک اس کے فائدے عام ہوتے جا رہے ہیں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جہاں تک سبب تعلیف کی بات ہے تو محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھنے کا سبب کیا تھا یہ خود سے واضح نہیں کیا لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور آپ کی زندگی کے بارے میں معلومات لینے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ جب علم حاصل کرنے کے لیے بسرا گئے تھے وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ کھلا شرک کر رہے ہیں بداتوں کا شکار رہے ہیں توحید سے دور ہیں معاشرہ شرک میں متعلق ہو چکا ہے قبر پرستی عام ہے جب انہوں نے یہ چین چیزوں کو دیکھا تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو توحید سے جوڑنے کے لیے لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے آپ نے اس کتاب کی تصریف کی جہاں تک اس کتاب کا موضوع ہے ٹاپک کیا ہے اس کتاب کا یہ بھی جاننا ضروری ہے تو اس کتاب کا موضوع جیسا کہ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ رحمہ اللہ نے فتح المجید میں لکھا ہے کہ اس کتاب کا موضوع ٹاپک یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید علوہیت کے معلومات کو تفصیلی انداز میں اس میں جمع فرمایا ہے توحید علوہیت کو آپ نے بنیاد بنایا توحید علوہیت کو موضوع بنا کر آپ نے مستقل طور پر توحید علوہیت سے کتاب و سنت کی روشنی میں معلومات کو جمع کر دیا ہاں زمنا آپ نے توحید ربوبیت کا بھی اضافہ کیا اور توحید اسمہ اور صفات کا بھی زمنا اس میں ذکر ضرور کیا ہے لیکن اصل موضوع کتاب کا توحید علوہیت توحید کے مسائل کو تفصیل سے بتانا اور اسی طریقے سے توحید کو توڑنے والی چیزیں توحید کو ختم کرنے والی چیزیں جسے ہم اور آپ شرک اکبر کہتے ہیں کفر اکبر کہتے ہیں نفاق اکبر کہتے ہیں یہ چیزیں انسان کی توحید کو توڑ دیتی ہیں ان کے ارتکاب کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو شرک کو توڑنے والی چیزوں کا بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں شیخ نے توحید یہ اندر کمی لانے والی چیزیں توڑنے والی چیزیں نہیں لیکن ایسی چیزیں جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کی توحید خلل کا شکار ہو جاتی ہے نقص آ جاتا ہے توحید میں کمی آ جاتی ہے جسے مختصر الفاظ میں شرک اصغر کہا جاتا ہے شرک اصغر کا بھی اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا اور دیگر گناہ کبیرہ کے کچھ پہلووں کو بھی اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے توحید میں کمی آتی ہے تو اس کتاب کا موضوع اصل کتاب التوحید توحید کے مسائل شرک اکبر کو بیان کرنا شرک اصغر کو بیان کرنا اور زمناً توحید اور ربوبیت کو بھی بیان کرنا اور توحید اسمہ اور صفات کو بھی بیان کرنا یہ اس کتاب کا موضوع ہے ایک اہم چیز اس میں یہ ہے کہ فیہی مسائل فیہی مسائل کیا معلف رحمہ اللہ کی طرف سے لکھے ہوئے ہیں یا بات میں کسی نے جو ہے فیہی مسائل کا اضافہ کیا ہے دراصل یہ سوال اہم اس لیے ہے کہ کتاب التوحید کے بعض نسخوں میں بعض شروحات میں فیہی مسائل آپ کو نہیں ملیں گے یہ فیہی مسائل کیا ہے ناظرین دیکھئے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں فیہی مسائل کس کو کہتے ہیں ہر باپ کے آخیر میں معلف رحمہ اللہ اس طریقے سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیہی مسائل کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ جو فیہی مسائل ہے یہ کیا معلف رحمہ اللہ کے ہی ہے یا نہیں ہے تو لہٰذا یہ سوال اس لیے ہم ہیں کہ لوگ جو ہے غلط فہمی کا کبھی شکار ہو جاتے ہیں بعض نسخوں میں نہیں ہے بعض نسخوں میں ہے تو صحیح بات یہی ہے کہ فیہی مسائل معلف رحمہ اللہ کے ہی ہے جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حرائم اللہ جب آپ تشریف لائے تو وہاں فیہی مسائل کا آپ نے اضافہ کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ متقدمین جو شرعہ ہیں اس کتاب کے جو شرعہ لکھنے والے جیسے سلیمان بن عبداللہ ہے حمد بن عطیق ہے اور عثمان بن منصور ہے اسی طریقے سے عبد الرحمن بن قاسم ہے اسی طرح عبد الرحمن بن حسن آلشیق ہے یہ تمام کے تمام لوگ کتاب کی شرعہ کرنے والے متقدمین ہیں ان تمام کی تمام شروعات میں فیہی مسائل کا ذکر ملتا ہے اور تیس سے زیادہ نسخیں ایسے ہیں جن نسخوں میں فیہی مسائل کا ذکر موجود ہے اور معاصرین علماء سے بھی بہت سارے علماء نے فیہی مسائل کو ثابت کیا ہے اور اس کی شرعہ کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فیہی مسائل معلف رحمہ اللہ کے ہی ہے ہاں جن نسخوں میں فیہی مسائل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بسرا کے نسخوں پر اعتماد کیا ہو اور بسرا کے نسخے میں فیہی مسائل کا نہیں تھا ذکر اور حیمالہ میں آپ نے ذکر کیا شیخ نے فیہی مسائل کا اضافہ تو ہو سکتا ہے کہ جن نسخوں میں فیہی مسائل کا اضافہ نہیں ہے جن شروعات میں نہیں ہے انہوں نے ان نسخوں پر اعتماد کیا ہو جو نسخہ بسرا میں لکھا گیا تھا تو یہ فیہی مسائل سے معطالق مختصر وضاحت تھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو غور سے سننے اور اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ آلہ وصحبہ وصلما تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس پروگرام کو بنانے میں ایک سسٹر نے اپنے والد عبدالرزاق شیخ اور والدہ شمیم شیخ کی جانب سے صدقہ جاریہ کے لیے پورا تعوون کیا ہے موسیقی